سماج وادی پارٹی کے سینئر لیڈر آزم خان کے بیٹے عبداللہ آزم کے جالی برد سیٹفیکٹ کیس میں عدالت نے آزم خان ان کی اہلیہ تزین فاطمہ اور بیٹے عبداللہ آزم کو مجرم خرار دیتے ہوئے تینوں کو ساتھ ساتھ سال قید کی سزا سنائی ہے یہ فیصلہ رامپور کے خصوصی ایم پی ایم ایل ای کوٹھ نے دیا ہے عبداللہ پر پہلے برد سیٹفیکٹ کی بنیاد پر پاسپورٹ حاصل کرنے اور غیر ملکی دورے کرنے اور دوسرے سیٹفیکٹ کو سرکاری مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا الزام ہے اس کے علاوہ ان پر اسے جوہر یونیورسٹی کے لیے استعمال کرنے کا بھی الزام ہے الزام کے مطابق عبداللہ آزم کے پاس دو مختلف برد سیٹفیکٹ ہیں پہلا رامپور منصفالٹی کی طرف سے 28 جون 2012 کو جاری کیا گیا ہے جس میں عبداللہ کی جائے پیدائش رامپور بتائی گئی ہے جبکہ دوسرا برد سیٹفیکٹ جنوری 2015 میں جاری کیا گیا ہے جس میں لکھنو کو ان کی جائے پیدائش بتایا گیا ہے جس میں ویویچنا کے بعد چارشیٹ فائل ہوئی تھی دھارہ 420, 466, 468, 471 اور 120B کے انترگت عبداللہ آزم, شریفتی تنزین, فاطمہ اور محمد آزم خان کو اس میں آروپی بنایا گیا تھا کریم نگر کا واحد بھروسہ مند شوروم آکار فرنیچرز جی ہاں آکار فرنیچرز پہلی برانچ روبرو سٹیٹ بینک آف انڈیا گلز کالیج روٹ عظمت پورا کریم نگر دوسری برانچ جدید شوروم نز اسلمی مسجد والمکی نگر کریم نگر اگر آپ کے گھر کو مزید خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو آج ہی تشریف لائیے فرنیچرز کی دنیا میں 30 سالہ تجربہ اور ہیدر آباد میں ذاتی منفیکچرنگ شوروم جس میں آرڈر پر آپ کی خوہش کے مطابق فرنیچرز تیار کرتے ہوئے مناسب قیمت پر فروخت کیا جاتا ہے آکار فرنیچرز کریم نگر جس میں ہم آقسام کے مختلف کلرز میں اور نت نئے دلکش ڈیزائن میں سوفا سیٹس، سوفا کم بیٹس، وڈن بیٹس، فینسی بیٹس، ڈائننگ ٹیبل، آفیس کے لیے کرسیاں، علماریاں دستیاب ہے تو سیدھے چلے آئیے آکار فرنیچرز